پولیو کیا ہے پولیو ایک انتہائی متعدی اور وائرس سے پھیلنے والی بیماری ہے جو عام تھوڑ پر پانچ سال تک کے بچوں کو متاثر کرتی ہے پولیو کا وائرس ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتا ہے اور یہ پخانے یا مو کے راستے پھیلتا ہے اسلام علیکم اس میں بیلال نواز میڈیکل وائب ٹیکنالوجیسٹ آج بھائی آپ لوگوں کو ایک ایسے پرسن سے پلانے جا رہا ہوں جس کو ایک ایسی موظوری ہوئی ہے جو کہ ایک وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے جس وائرس کو کہتے ہیں پولیو وائرس پولیو وائرس کا آپ لوگ جب گھر گھر میں ٹیم آپ لوگوں کو پولیو کے ڈراپس پلانے آتی ہے تو آپ لوگ اس سے خطراتے ہو خطرانے کا کیا سیچویشن ہے آپ لوگوں کے سامنے ایک پیشنٹ ہے جس کو پولیو ہوئا ہے جو اس کی بچپن میں صحیح کیسے ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے کیا ہے اس کو پولیو وائرس ہوئی اب اس کا علاج کوئی نہیں ہے اب اس کو ساری زندگی یہ مسئلہ جیرنا پڑے گا تو اس کا حل کیا ہے میں اس سے تھوڑا آپ لوگوں سے بات کرواتا ہوں اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے محمد عادل محمد عادل محمد عادل یہ بتاؤ یہ آپ لوگ کتنی عمر ہے آپ کی میں یہ عمر بیس سال ہے بیس سال ہے اور یہ پولیو وائرس کا ٹیک آپ کو کب سے ہوا ہے بچپن سے یا بچپن سے جب میں چار سال کا تھا چلتا کرتا تھا میں خودوں نہیں پیا اس لئے میں یہ آلت ہو گئی اب میں یہی اسی زندگی سے ہدا رہا اب کتنے مصیبت ہوتی ہے لوگوں کے ایک مطلب لوگوں کے سامنے اس طرح کے چل کے جانا ہے ایک تو لوگ تو صحیح نہیں سمجھتے دوسرا بچے بھی ڈرتے ہوں گے یس ایسے ہوتا ہے یس تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں اپنے اولاد کو اس بیماری سے بچانے کے لئے وہ اپنے نا بچوں سے کترے پیلائیں اور درے بنا اور یہ بیماری سے بچے رہیں گے جب یہ کترے پییں گے اس بیماری سے محفوظ بھی رہیں گے بیماری سے محفوظ رہیں گے تو اس کو پتا ہے کہ اس ایک ڈراب جو کہ پولیو ویکسین ہے اس کا کیا کتنا بڑا بینیفیٹ ہے اگر اس طرح کے کسی خدا نہ خاصتہ آپ کے گلی محلوں میں یا کوئی بھی بچہ اس طرح پولیو ویکسین سے رہ جاتا ہے تو اس کو اتنے معذوری کے مسائل کا سامنہ کرنا پڑتا ہے تو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ لوگوں کو پولیو کے مریض سے ایک واقفی ہے اور اس کے بعد اسے بچاؤ کے طریقے بتانا ہے یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو پولیو ویکسین کے بارے میں بتاؤں گا کہ پولیو ویکسین کب لگانی چاہیے اور جو ویکسین گھر گھر میں لوگ لگانے آتے ہیں تو اس کا کیا بینیفیٹ ہے پولیو کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں یہ بتانے جا رہا ہوں امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگی پولیو کیا ہے پولیو ایک انتہائی متعدی اور وائرس سے پھیلنے والی بیماری ہے جو عام تھوڑ پر پانچ سال تک کے بچوں کو متاثر کرتی ہے پولیو کا وائرس ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتا ہے اور یہ پخانے یا مو کے راستے پھیلتا ہے اس کے علاوہ یہ پولیو وائرس علودہ پانی یا خوراک کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے جسم میں داخل ہونے کے بعد یہ انسانی آنتوں میں پھلنا پھولنا یعنی اس کی گروت شروع ہوتی ہے جہاں سے یہ جو آسابی نظام پر حملہ آور ہو کر فالج کا باعث بنتا ہے پولیو کی ابتدائی طور پر ظاہر ہونے والی علامات میں فیور شدید تھکاوٹ سردرد متلی گردن کا اکر جانا آسابی درد شامل ہے چند کیسز میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پولیو وائرس سے آسابی نظام پر حملہ ہو کر فالج کی وجہ بنتا ہے اور پولیو وائرس کے حملے سے ہونے والا فالج مستقل ہوتا ہے پولیو کا کوئی علاج نہیں اس سے بچاؤ کا واحد راستہ پولیو ویکسین ہے یعنی پولیو سے بچاؤ کے کتروں کا استعمال ہے ترناک بیماری ہے اس وقت دنیا میں تمام ممالک صرف دو ممالک کے علاوہ تمام ممالک میں اس کے کیسز ختم ہوتے ہیں آل موشت وہ دو ممالک کون سے ہیں ایک پاکستان اور دوسرا اگوانستان جن دو ممالک میں ابھی بھی چند کیسز موجود ہیں جو کہ پولیو وائرس سے انفیکٹڈ لوگ موجود ہیں اس وقت پاکستان میں تین لاکھ چالیس ہزار ورکرز جو ہیں پولیو کو ختم کرنے کے لیے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں اور ہر پاکستان میں ہر سال پانچ سال سے کم بچے کی عمر کے بچوں کو پولیو کی ویکسین گھر گھر جا کر یہ لوگ پلا رہے ہیں اور نہ صرف یہ لوگوں کو اس سے بچا رہے ہیں بلکہ وہ اپنی ان کی معذوری سے بچا رہے ہیں بلکہ انسو اگلی جو مستقبل میں اس سے بچنے کے لیے یہ بہت مفید اور اچھی اچھا طریقہ کار ہے کیونکہ اس وائرس کا میں عوام کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو والدین ہیں بچوں کے وہ والدین درنے نہ کہ ہمارے بچوں کو کچھ ہو سکتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ہوگا اس کترے سے بال محفوظ ہو سکتے ہیں اور بچوں کی حصیت بہتر اور تاندرستی میں رہ سکتی ہے تاکہ والدین جو درتے ہیں نا وہ ڈرے مت تاکہ درنے ساری زندگی کے لیے وہ میری جہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری زندگی کے لیے میری جیسے نہ رہے تاکہ وہ اپنی زندگی سیدھا سادہ محول میں بسر کر سکے تاکہ وہ اپنے تاندرست اور بہترین زندگی گزار سکے اور میری طرح اس طرح محظوری سے بچ سکے اور میری طرح اس محظوری سے بچ سکے اور پاکستان کی حکمرانوں کو کیا حکم دینا چاہتے ہیں آپ کہ جو پاکستان کے حکمران ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس بیماری سے مطلب لوگ بچ جائیں تو ان کے لئے کیا سٹیپس ہیں پاکستان کے جو والدین بچوں کے والدین ہیں وہ یہ کرنا چاہیے کہ حکمران حکمران جیسے کہ شباز شریف ہے یا کوئی اور پاکستان کے وہ کیا کریں لوگوں کو ایکسسس کی مطلب گھر جا جا کے ٹیمیں بھیجیں یا جو حکمران ہیں انہیں اجازت دے ٹیموں کو تاکہ بچوں کو گھر گھر جا کر پلا سکے کترے اور وہ بچوں کی سیعت تامدرستی سے رہ سکے یہ جو حکمران ہیں نا جب یہ کہتے ہیں تو آتے ہیں پھر پھر جوالوں پر لکھ کر چلے جاتے ہیں یہاں ہم نے پلا دیا لیکن پلاتے نہیں ہیں اس لئے بچے ایسے ہو جاتے ہیں آپ نے کترے وہ بیج دیتے ہیں کسی دوسرے ہسپیٹال مجھے کس میں راہ جاتے ہیں اچھا جو ٹیم ورکر بھیجتے ہیں وہ ورکر پراپر طریقے سے ادھر نہیں آتے بلکہ دیواروں پر اپنا مطلب کوڈ وغیرہ لکھ کے چلے جاتے ہیں صحیح طریقے سے گھر گھر جاتے نہیں ہیں یہ ایشو ہے تو حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنے جو ٹیم بھیجتے ہیں وہ اس پہ چیک ان بیلنس کریں کہ وہ صحیح پراپر جا رہے ہیں تمام لوگوں کو پولیو کے ویکسین لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے بچوں کی چیک انگ بھی ہوئے بچوں کی چیک انگ بھی ہو کہ ان کو کترے پلے ہیں یا نہیں پلا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے عدل صاحب ٹھیک ہے آپ آج ہیں اللہ آپ کے لئے آسانیہ فرمائے اور آپ حکومت آپ کے لئے تھوڑا کوئی وظیفہ لگا ہے تاکہ آپ اپنی نیکسٹ جو زندگی ہے وہ اچھے سے بسر کر سکیں آج ہیں